حبیب پاک ستاجان جن کے قلب میں اللہ پاک کے توحید کے انوار جگمگا رہے ہیں جن کے اس مقدس دل میں عشق رسول کا شراغ جس میں جل رہا ہے اس قلب مبارک کو نکالا گیا اس کے تکلے تکلے کیے گئے جذبات سے بے قابو ہو گئے صحابہ بدلہ لے میکا خیال آیا کہ ہم بھی ایسے تکلے کریں گے رب العالمین نے فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّسْصَابِرِينَ وَاسْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُو فِي ضَيْقُ مِمَّا جَمْكُرُونَ تو حزیدانِ محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے غلاموں کو ایسے موقع پر بھی کیا پاکیزہ کردار اپنانے کی تعلیم دی ہے اب حبیب پاک علیہ السلام نے شہادت کے بعد حضرت امیر حمزہ سے قطاب کر کے کیا فرمایا چاچا جان آپ بھلائیوں کے کرنے والے ہیں بلاوں کے دور کرنے والے ہیں اور کرنے والے تھے نہیں فرمایا کرنے والے ہیں فرمایا کاشیف القربات فرمایا مختلف القاب کے ساتھ حبیب پاک نے خطاب کیا ان کو اور خطاب میں ایک کلمہ کاشیف القربات کا ہے بلاوں اور مسئیبتوں کے پریشانیوں کے دور کرنے والے ہیں اسی سے اہلاللہ یہ مسئلہ بھی کالتے ہیں کہ سیدنا میرے حمزہ رضی اللہ عنہ کا کاشی پر قربات ہونا زبانِ مصطفیٰ سے محلم ہوا ہے اور جس طرح آپ دنیا میں تھے شہید ہونے سے پہلے بلاؤں کو مسیبتوں کو اللہ کی عطا سے سرکار کی توجہ فیض سے دور کرتے تھے آج بھی شہادت کے بعد آخا نے جب کتاب کر کے کہا کہ بلاؤں کو مسیبتوں کو تکلیفوں کو غموں کو رنجوں کو آپ دور کرنے والے ہیں صبح قیامت تک آپ کا یہ مقام ہے کہ آپ دور کرتے رہیں گے اور مشاہدہ بھی اہلِ مدینہ منورہ کا یہ ہے معمول بھی یہ ہے کہ کوئی مشیبت اور پریشانی آتی ہے سیدو شہدہ کے دربار میں حاضر ہو کر معروضہ کرتے ہیں ان کا توصل حبیبِ پاک علیہ السلام کے پاس اس قدر انتہائی مقبولیت والا ہے کہ ان کا توصل جو لیتا ہے کبھی وہ محروم نہیں رہتا بلائے ٹل جاتی ہے مشکلات دفع ہو جاتی ہے عزیزانِ محترم حضرت عبیرِ حمزہ رضی اللہ کے ساتھ جس میں پاک کے ساتھ بظاہر یہ سلوک کیا گیا لیکن اللہ پاک نے کیا مرتبہ کیا بلندی اور کیا رتبہ عطا کیا